دہشت گردوں خانجہ بھی مقتولین میں شامل لواہکین کہتے ہیں پاکستانی دس سال سے ایران میں محنت مزدوری کر رہے تھے ادھر ایران میں پاکستانی سفیر مدسر ٹیپو کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان کی سرحد کو عدم تحفظ سے بچانا ہوگا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے واقعی کی مضمت کی اور ایرانی حکومت سے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا نیب ختم آرٹیکل باسٹ تریسٹ کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا نون لی کا منشور پاکستان کو نواز دو کے نعرے کے ساتھ پیش پانچ سال میں ایک کروڑ نوکریاں مہنگائی دس فیصد سے کم کرنے کا حدف مقرر بجلے کے بلز میں بیس سے تیس فیصد کمی لائی جائے گی فیتھ جنریشن وارفیر کے لیے فوج کو جدید بنایا جائے گا نواز شریف کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خبر پختونخواہ کوئی لوگ آسانی کے ساتھ بے وقوف بن جاتے ہیں عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد شہباز شریف کو حکومت ختم کرنے کا کہہ دیا تھا لیکن پھر الٹی میٹم دیا گیا اور ہم سر جھکانے والے نہیں ہیں شہباز شریف کو ہدایت کی اب حکومت نہ چھوڑے اور الٹی میٹم کا مقابلہ کریں حکومت کا موقع نہ ملا تو بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے شہباز شریف کا بلاول کو کارکردگی کے موازنے کا چیلنج راول پنڈی میں جلسے سے خطاب میں بولے ایک سیاسی لیڈر نے کہا کہ نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں نواز شریف کو اپنے صوبے کے معاینے کی دعوت دیں وہاں مناظرہ بھی ہو جائے گا اور موازنہ بھی ہو جائے گا آٹھ فروری کو فیصلہ ہونا ہے کس نے خدمت کی اور کس نے دھوکہ دیا بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کی خاطر راول پنڈی میں شہادت قبول کی مریم نواز کا ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب میں کہنا تھا ایک صوبے کی جماعت نے بھی منشور پیش کیا ہے پندرہ سال تک صوبے پر حکومت کی مگر وہاں سکولوں میں مویشی بندے ہوئے ہیں بے راول بھٹو نے شہباز شریف کا چیلنج قبول کر لیا ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میں مناظری اور معاینے کے لیے تیار ہوں میاں نواز شریف مجھ سے خیر فور گنبت میں مناظرہ کر لیں جہاں کا ہاسپٹل پنجاب کے کسی بھی ہاسپٹل سے بہتر ہے یا تھر پارکر آ جائیں وہاں کے انفراشکچر کا معاینہ بھی ہو جائے گا اور چولستان سے تھر کا موازنہ بھی ہو جائے گا میاں صاحب کراچی کے این آئی سی وی جی کے باہر مباحثہ کر لیں جہاں پنجاب کے چراسی ہزار سے زائد افراج کا عراج ہوا مزید لکھا راہ فراد اختیار نہ کریں براہ کرم بتائیں کس شہر میں اور کس تاریخ کو مباحثہ کریں گے پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا بانی پی ٹی آئی کہتے تھے سب کو جیل میں ڈالوں گا آج خود جیل میں ہیں جو کہتا تھا اے نارو نہیں دوں گا آج وہ سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہے نواز شریف چوتھی بار وزیر آزم بننے کا خواب چھوڑ دیں فیصلے اب بند کمروں کی بجائے عوام کریں گے بیریسٹر گوھر کا انتخابی جلسے سے خطاب بولے آٹھ فروری کو عوام ووٹ کے ذریعے بدلہ لیں گے پی ٹی آئی کے رہنمار تیمور سلیم جھگڑا نے خیبر پختونخواہ کے عوام کو بے وقوف کہنے پر نواز شریف سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا معاشی ترقی بیرونی قرص نجات نوجوانوں کے لیے روزگار تھی مواقع چنو نئی سوچ کو کہ نام سے پیپلز پاتی کا بھی انتخابی منشور جاری تنخواہیں دو گناہ تین سو یونٹ تک مفرجلی پیپلز پاتی کے منشور میں شامل تیس لاکھ نئے گھر بنا کر دیے جائیں گے کچھی آبادی کو ریگلرائز کیا جائے گا ہر تیس منٹ کے فاصلے پر ایک سکول اور ہر ظلے میں یونیورسٹی بنانے کا بادہ مفتلاج اور عدویات دھرلو کاروباد کے لیے قرض دیا جائے گا مزدور کسان اور یوت کارٹ کا اجراہ بیرونزگار نوجوانوں کی معلین دات کی جائے گی تبانائی کے نئے منصوبے بھی بنایا جائیں گے اڑے اعلی جیل میں سائفر کیس کی سمات وقلہ صفائی کے نا آنے پر بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود کو سرکاری وکیل دے دیا گئے دونوں کا سرکاری وقلہ صفائی پر ادم اعتماد کا اظہار شاہ محمود قریشی نے سرکاری وکیل سے فائل سین کر پتخ دی بانی پی ٹی آئے نے بھی جج سے تلق کلامی کی شاہ محمود قریشی نے کہا ادھر بھی سرکار ہے ادھر بھی سرکار ہے یہ مزاق ہو رہا ہے انصاف کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے یہ سرکاری ڈراما نہیں چلے گا جج نے کہا میں آرڈر کر کے تھک گیا ہوں آپ کے وکیل نہیں آتے نو گواہوں پر جرا کی گئی کیس کی سمات پر انتیس جنوری ملتوی کر دی گئی دوسری جانب بانی پی ٹی آئے اور بشرا وی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سمات احتساب دارت کے جج محمد بشیر نے تین گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرا دی میرے گھر چھاپا مار کر آٹھ لوگ گرفتار کیے گئے بیٹی اور بیٹے کا الیکشن مواد اٹھا کر لے گئے میرے ایک سو پچیس سال پرانے گھر کی دہلیز انگریز اور انجید سنگھ نے بھی عبور نہیں کی اپنی فریاد کہاں لے کر جائیں کہاں سے انصاف ملے گا رہنما تحریک انصاف شاہ محمد قریشی کی سائفر کیس کی سمات کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کہاں ہمارے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یہ لیول پینک فیلڈ نہیں جاوید حاشمی کے گھر پر حملہ کر کے ہماری میٹنگ کو روکا گیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جلسوں کی کھلی اجازت دی گئی ہے ایسے ماحول میں الیکشن کو قوم اور دنیا قبول نہیں کرے گی علیمہ خان کا کہنا تھا الیکشن سے پہلے بانی پی ٹی آئے کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں یہ عوام کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں گزشتہ آٹھ ماہ شدید ظلم کیا ظلم و ستم سہنے کا اللہ لوگوں کو عجر دے گا اتوار کو عوام نے اپنے امیدواروں کے حمایت میں ضرور نکلنا ہے بانی شیرمن نے کہا نکلنا ضروری ہے تاکہ خوف کے بتھ ٹوڑے جائیں سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ایف آئی اے کی جانب سے طلبی کا نوٹس لے لیا صحافیوں کو جاری نوٹسز کا کیس انتیس جنوری کو سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پریس ایسوسییشنز کے صدور اور سیکریٹریز کے ملاقات چیف جسٹس قاضی فائز عیسان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا صحافیوں سے متعلق کیس پیر کو مقرر کر رہا ہوں آپ کی جو گزارشات ہیں عدالت میں بتائیں ایف آئی اے نے ججز اور اداروں کے خلاف پروپیگینڈا مہم پر ایکشن لیا تھا ایک سو پندرہ انکواریاں بازابتہ طور پر ریجسٹر 65 افراد کو نوٹسز ارسال کیے گئے سنیٹر رضا ربانی کہتے ہیں پاکستان اس جگہ کھڑا ہے جہاں قومی بحث کا آغاز ضروری ہو گیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر آج تک سیلیکٹر اور سیلیکٹڈ کی کہانی جاری ہے ایسے عدالتی فیصلے بھی آئے جنہوں نے مارشل لاؤ کو درست قرار دیا صحافی مظہر آباس کی کتاب کے تقریبے رنمائی سے خطاب کرتے ہوئے محمد زبیر نے کہا الیکشن کا فیصلہ جی ٹی روڈ پر ہوتا ہے عوام کو فیصلہ کرنے دیں وہ کس کو اقفدار ملانا چاہتے ہیں ماضی میں بھٹو کو بھی بیلن بنا کر پیش کیا گیا تھا اور پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم ورلڈ کپ میں ناقابل شکست نیوزی لینڈ کو ہرا کر ایونٹ میں مسلسل تیسری فتح حاصل کر لی پاکستان نے ایک سو اکیالی سرنز کا حدف بغیر کسی نقصان کے آسانی کے ساتھ حاصل کر لیا اوپنرز شاہ زیب اور شمائل حسنین نے ففٹی سکور کی کیوی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے اڑتیس اوورز میں ایک سو چالیس رنز پر ڈھیر سات کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے عوید شاہ اور عرفات